بسم اللہ الرحمن الرحیم تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا ہے پولیس نے شخص کو گرفتار بھی کر لیا ہے یہ ایک حادثہ پیش آئے پاک پتن میں جہاں پر دو افراد اس وقت زخمی بھی ہیں تاہر فرید ہمارے ساتھ ہے ہم سے بات کر لیتے ہیں تاہر کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ آج بلکل یہ افسوسناک حادثہ پاک پزند کے علاقہ محلہ عزیز آباد میں سے آیا ہے جہاں پر میند کچ محمد اقبال کا بائیس سالہ بیٹا حیدر علی اپنے دو دوستوں کے حمراہ موٹر سائیکل پر کھڑ سے سائیوار روڈ جا رہا تھا جہاں تیز افساری کے بعد موٹر سائیکل پسلنے سے تینوں نوجوان گر گئے اور سامنے سے آنے والے تیز افسار ٹرالر اوپر سے گزر گیا جس کی وجہ سے ایک نوجوان حیدر علی موقع پر دم توڑ گیا جبکہ دو نوجوان شریف زخمی ہو گئے ٹیکٹر ٹرالر ڈیور کو فرار ہونے کی کوشش پر اہل محلہ نے موقع سے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا جسے پولیس نے زخمی حالت میں ڈیور کو ہداست میں لے کے کھانا میں منتقل کر دیا ہے ٹھیک ہے تاہیر فرید ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظر آکے بڑھتے ہیں کبیر والا سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر لڑکیوں کی ویڈیوز بلیک میل کرنے والا با اثر گروہ کے خلاف پولیس نے کاروائی کی ہے اور جمیل کالونی کا رہائشی رزوانہ نامی یہ لڑکی کو گروہ نے گن پوائنٹ پر پہلے آگوا کیا اس کے بعد ویڈیوز بناتے رہے اور بلیک میل کرتے رہے پولیس نے جو ہے اب صورتحال لی ہے کہ ڈی پیو خانوال کے حکم پر اس درنتہ صف کروہ کے خلاف سرکار کی مدیت میں تھانا سٹی کبیر والا میں ناصر مقدمہ درج کیا ہے بلکہ ان افراد کے خلاف جہاں وہ چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں کبیر والا سے حوائے رہ ساتھ ہے میاں زیادر رحمان ان سے ہم بات کریں گے زیادر رحمان کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ یہ بلکہ ہی ہے فرسناک وقت ہے کبیر والا پھارا سٹی کے علاقے کے اندر پیش ہے جہاں پہ لڑکیوں کی ضرورتوں کے ساتھ کھیل کر ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے والے گرہوں میں سے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایک ملزم جرفتار کر لیا جبکہ دو ملزمان کی جرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں حال ہی میں ایک ویڈیو لیکن جس میں درندے لڑکی کو گن پوائی پر بیابرو کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس پر لڑکی کے باپ نے باثر اسراد کے خلاف کاروائی سے انکار کر دیا ڈی پیو خانہ والا علی وصیب گدر کے حکم پر ای ایس پی کبیر والا نوشیر والا علی چاندیو نے فوری طور پر نوکس لیا ترکار کی مدعیت میں ملزمان کی خلاف مقدمہ دنگ کر لیا گیا ذرائع کی مطابق ملزمان کے موبائل میں نیاز اور رحمان ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظر آکے بڑھتے ہیں وکارا کی جانب جہاں پر مرکزی انجمل تاجران کی جانب سے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایوارد تقریب کا انعقاد کیا کیا ہے نیو مرکزی انجمل تاجران کی جانب سے جو ہے چودری سلطان حمود جن کی زیرے سرپرس یہ پروگرام ہوا ہے انہوں نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن اپنے گھروں بازاروں میں بہترین چرانہ کرنے اور انتظامیہ کے جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرنے پر مختلف لوگوں کو ایوارڈ سے نوازا ہے خصوصی دعا صاحب زادہ فضل رمان وکاروی نے کروائی ہے یہ سالانہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایوارڈ تقریب ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما راہو حسن سکندر چودری سلیم سادیک مصمب انگنون کے رہنما چودری فیاض زفر اور صدر ڈسٹرک بار رمضان ندیم جو ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی ہے ناظرین یہ اکارا یہ کوئی صورتحال جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین بات کرتے ہیں شیخ اپرا سے جہاں پر ناجائز اسلحہ رکھنے والوں اور سوشل میڈیا پر نمائش کرنے والوں کے خلاف کاروائی جاری ہے اس حوالے سے ہمارے پاس ریپورٹ ہے شیخ ناصر محمود کی یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں ڈی پیو شیخ پراغلام مبشر میکن کی نجائز اسلحہ رکھنے والوں اور سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والوں کے خلاف چلائی جانے والے خصوصی موہمیں نجائز اسلحہ رکھنے والے چھے سو پچیس افراد کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے جبکہ بڑی مقدار میں نجائز اسلحہ اور گولیاں بھی برامت کر لی گئیں اور اس ٹاکس میں بہترین کارکردکی پر ڈی پیو شے پورا اگرام بشر میکن تھانہ صدر ایس اچو فیصل چدر اور تھانہ بکھی ایس اچو عمر شراج گممن کو نگدی انام اور سیٹیفکیٹ بھی دیئے ڈی پیو شے پورا مبشر میکن کا کہنا تھا کہ زیلہ کو نجائز اسلحہ سے پاک کرنا ہی ہمارا مشن ہے اور اسلحہ کے بغیر جرائے میں خاطر خواہ کمی واقعہ ہوتی ہے جبکہ شہروں کے جانوں و محال کا تحفظ اولین ترجیح ہے شیخ ناصر محمود بیورو چیف دین نیوز چینل شیخ پورا دیکھی ہے شیخ ناصر محمود کی شیخ پورا سے ناظرین آگے ہم بڑھتے ہیں زفروال سے بات کرتے ہیں جہاں پر صوبائی وزیر وقاف ومذہبی امور کا سہولت بازار کا انہوں نے دورا کیا ہے اور اس سہولت بازار کی رداد ہم لیں گے رانا سجاد سے سجاد کیا بتائیں گے اس حوالے سے اس وقت ہم موجود ہیں پیر سعید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے خلقہ پی پی چیالیس کا سرپرائی وزر لو کر رہے ہیں سہولت بازار میں اس وقت موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے سرپرائی وزر کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے رانا سجاد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے زفروال سے آگے بڑھتے ہیں مردان سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر سپورٹس کمپلیکس میں کرکٹر لیگ جو ہے وہ ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے یہ مردان کی صورتحال ہے اس میں انٹرنیشنل فرس کلاس کرنے کے ساتھ ساتھ لوکل پیئرز بھی شرکت کر رہے ہیں شوکت علی ہوایر ساتھ ان سے ہم بات کرتے ہیں شوکت علی کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں مردان سپورٹس کمپلیکس میں یہاں پر کلاسک سپورٹ لیگ کرکٹ ٹورنمنٹ کیلہ جا رہا ہے جس میں چھے مختلفوں ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں اس میں انٹرنیشنل پرس کلاس پلیڈیو کے ساتھ ساتھ جو لوکل پیئر ہے وہ بھی شرکت کر رہا ہے اس حوالے سے ہماری بات جب کلاسک سپورٹ لیگ کی انتظامے کے ساتھ ہوئی اس کا کہنا تھا کہ اس لیگ کا مقصد جو لوکل کرکت کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لانا ہے اور وہ اس میں کپی حد تک کامیاز بھی ہو شکا ہے اس ٹورنمنٹ میں ابھی تک جو سب سے بہترین بالر ہے اور رائٹ آم پاس بالر عادل ہے انہوں نے ابھی تک لیگ میں سب سے زیادہ ویکٹ عاصل کیے ہیں اس لکھ وہ ہمارے ساتھ جہاں پر موجود ہے اس سے جانتے ہیں کہ وہ اس لیگ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں نیوزچر کے میں ادھر آئے اور آپ نے ادھر مجھے پروموٹ کیا تو بہت اچھا لیگ جا رہا ہے اور اس میں میں دو میچوں میں ساتھ آؤٹ کی ہے میں نے آج تیسرا میچ ہے تو میں کوشش کروں گا کہ یہ جو فر فارم ہے وہ میں برقرار رکھوں فائنل تک اور بیسٹ بالر ہو جاؤں اور میں اپنے کپتان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ مجھ پہ اعتماد کرتا ہے اور مجھے ادھر میچ میں کلاتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ یہ اچھا بالر ثابت ہوگے ہمارے ٹیم کے لئے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنے ٹیم کا جو مجھ پہ بروسہ کرتا ہے اور انشاءاللہ یہ جو میرا یہ فر فارم ہے یہ میں فائنل تک بقرار رکھوں گا اور اپنے ٹیم کو انشاءاللہ فائنل جتوا دوں گا جی بالکلو جیسا کہ آپ نے یہاں پہ موجود کلڑکی بات سنی اس کا کہنا تھا کہ اس طرح کے جو لیکے ہیں یہ ہونا چاہیے شاکت علی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین شہر لاہور میں پاکستان کی پہلی ایم ایم ای لیگ کا شاندار آغاز ہو چکا ہے ٹرائلز مقابلوں میں تیسرے روز ملک پر سے نوزواروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے ان میچز کا سلزلہ دسمبر دو ہزار بیس تک جاری رہے گا دسمبر میں فائنل بھی کھیلے جائیں گے یہ پاکستان کی پہلی ایم 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 ای لیگ ہے جس کو شہریوں کی کسیر تعداد پیس میں شرکت کر رہی ہے اور عظیم احجاز بطور انچارج تمام فائٹرز کا ٹرائل لے رہی ہیں واضح رہے کہ ایم ایم ای لیگ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہونے جا رہی ہے جس میں ہر ویٹ کٹیگری کے لوگ حصہ لے سکیں گے جس کے لئے اوپن ٹرائل سسٹم متعارف کرایا گیا ہے سب فائٹس پوائنٹس کے بنیاد پر ہوں گے اور ٹاپ ایٹ میں پہلا اور دوسرا فائنل کا اعلان کیا جائے گا نت مجھتنے والے کو نکت اعنام بھی دیا جائے گا ناظرین یہ کچھ صورتحال تھی ایم ایم ایلی کے حوالے سے اس وقت آپ کو لے چلیں گے بھائر راست شہر لاہور جہاں پر وزیلہ پنجاب عثمان بزدار میڈیا سے خطاب کریں درامت کا بھرپور اظہار کریں تاکہ وہ کسی شرپسند کو دوبارہ یہ حرکت کرنے کی جورت نہ ہو فرانس میں ہونے والی اس مضموم حرکت اور فرانسیسی صدر کے قابل مضمت بیان کا بھرپور جواب دینے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر سال ربی الاول میں ہفتہ شان رحمت للعالمین سرکاری سطح پر منائے جائے اس ہفتے کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرنے کے لیے مختلف تقاریب منعقد ہوں گی ہم پنجاب میں پچاس کروڑ روپے کے ابتدائی فنڈ سے رحمت للعالمین سکالرشپ کا اجراک کر رہے ہیں پچیس کروڑ روپے کی رقم سے پوزیشن ہولڈر طلبہ کو فلی پیٹ وظائف دیے جائیں گے اس کے علاوہ پنجاب کی تمام ڈیوینل ہیڈکوارٹرز میں یونیسٹیوں میں پی اچ ڈی کرنے والے سکالرز کو فلی پیٹ سکالرشپ دی جائیں گے جو کہ رحمت للعالمین سکالرشپ ہوں گی صوبہ بھر میمیٹرک پاس کرنے والے غریب اور نادار اور مزید پڑھائی کے لیے پچیس کروڑ روپے رحمت للعالمین سکالرشپ کے لیے دیے جائیں گے ان طلبہ و طلبات کی فیس ان کی رہائش کے لیے مالی معاملت کی جائے گی ہر سال ماہ ربیع الاول میں پچاس کروڑ روپے کی ابتدائی فنڈ میں خاطر خائزہ فاکیا جائے گا تاکہ ہر سال ہفتہ شان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان و شوقت سے بنایا جا سکے ہر سال ربیع الاول میں ناتیہ مشاعرے ہوں گے اور ملک بھر سے نامور شورہ کو مدعو کیا جائے گا اسی طرح اندرونے اور بیرونے ملک سے نامور سکالرز اور محققین کو مدعو کیا جائے گا جو کہ سیرت مبارکہ پر مقالجات پیش کریں گے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ صوبہ، ڈوین، زلہ، یونسٹیز اور بورڈ کی سطح پر سیرت النبی پر تقریری مقابلے کرائے جائیں گے اور جیتنے والے طلب و طلبات کو اسناد و نکت انعامات دیے جائیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کرنے کے لئے اسلامی خطاتی کے مقابلے میں ملک بھر سے خطات حضرات کو مدعو کیا جائے گا اور مقابلے میں بہترین خطات کو اسناد و نکت انعامات سے نوازا جائے گا محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر مختصر دستاویزی فلمیں بھی بنائی جائیں گے اس مقابلے میں بہترین قرار پانے والے ڈاکومنٹری کو تمام ٹی وی چینلز اور سوشل ویڈیا پر انگلیش اور فرنچ سب ٹائٹلز کے ساتھ نشر کیا جائے گا اور مقابلے کے ونر پروڈیوسرز کو اسناد اور نکت انعامات دیے جائیں گے ہفتہ رحمت اللہ العالمین کے دوران صوبائی ڈوینل اور زلی سطح پر نادخانی اور کوالی کے معافل کا احتمام بھی کیا جائے گا اس کے علاوہ بین الاقوامی علماء مشایخ کانفرنس منعقد کرائی جائے گی جس میں عالمی شہرت یافتہ مشایخ شرکت کریں گے اور ان تمام تقاریب میں میں اور میری پوری کابینہ خود شرکت کرے گی بہت شکریہ محافل سجائی جائیں گی جس میں ملک پوری کابینہ از ان وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئندہ کے پروگرام کا اعلان کیا کہ ہر سال کس طرح سے جشت عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے چھانے شان طریقے سے منایا جائے گا انہوں نے کہا سرکاری سطح پر ہفتہ بھر جو ہے مختل تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا محافل سجائی جائیں گی جس میں ملک پر سے علماء دین اور ناتقہ جو ہیں وہ شرکت کریں گے اور محسن امسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا ناظرین یہ ایک صورتحالتی شہر رہور سے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے پروگرام میں رہتے ہیں واپس اور دینہ سے خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں جہاں پر آل پاکستان فٹبال ٹورنمنٹ کا انعقاد ہو چکا ہے صحت مند جسم ہی صحت مند معاشرے کی علامت ہوا کرتی ہے اور فٹبال جو کھیل ہے وہ اسی حوالے سے بہترین جانا جاتا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ تنویر چوہدری ان سے ہم بات کرتے ہیں تنویر چوہدری کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو یہ ہے اس وقت ہم موجود ہیں زلجیلوں کی تحصیل دینہ کے نوائی علاقہ بڑھل گاؤں ہیں اور یہاں پہ اگر بات کی جائے کھیلوں کے حوالے سے تو کسی بھی قوم کے لیے ہلڈی اکٹیوٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے یہاں پہ ایک لمبے عرصے تک پاکستان میں کرونا کے بار رہے اور اب پروسی سپائک جو ہے وہ بھی تقریباً تیار ہے اس کے باوجود یہاں پہ بڑی ہلڈی اکٹیوٹی ہو رہی ہے تقریباً چالیس کے قریب فٹبال کورنمنٹ ہو رہے ہیں ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آل پاکستان سپارٹی ہو رہے ہیں اور تقریباً چالیس جو قلعے ہیں یہاں پہ اس وقت کھیل رہی ہیں مگلہ کے مقام پر بڑھل کے مقام پر اور جو اس کے آرگنائزر ہیں وہ چوری خالد صاحب ہیں جو سماجی سیاسی شخصیت ہیں بڑا ہی ایسا اقدام ہے ان کا کھیلوں کے حوالے سے اگر بات کریں یا کوئی بھی ہلڈی اکٹیوٹی کی بات کریں تو ان کا ایک اپنا نام ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پہ خالد صاحب موجود ہے ان سے پوچھے گے کہ اس وبا کے دور میں اتنی زبردست قسم کی ہلڈی اکٹیوٹی آپ کے ذہن میں یہ کیسے چیزیں آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سب بات یہ ہے کہ جب یہ کرونا وارس شروعا تو اس وقت گورنٹ میں بھی ہے اور لوکل لیول بھی لوگوں کو بڑا شور دیا کہ اس کو فیس کرنا ہے اور ایک ٹیکنیک کے طریقے سے کہ آپ نے اس کو مقابلہ کرنا ہے کہ نہ کہ بلکل ہی بند ہو کے بیٹھ جائیں تو اس کے بعد یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے جب اس کرم کیا کہ کرونا وارس کا وار کم ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ ایکٹیوٹیز فوٹبال بھی شروع کی والیبال کی بھی جاری ہے اور کرکٹ کی بھی جاری ہے فوٹبال تو ہم یہ جو ہے پاکستان لیول پہ یہ قرار ہے ٹورنمنٹ جس میں چالیس کے لگ بکٹی میں آ چکی ہیں اور چاروں صوبوں سے نمیند گئے اور ماشاءاللہ بہت اچھے پلیئرز آ رہے ہیں اور یہ ایک دیاد لیول پہ ایک دور دراز شہر سے اٹھ کے مرہ گاؤں ہیں تو ہر سال ہم جو ہے نا اپنی مدد آپ کے طریقے اس کو پاکستان ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین آگے پڑھتے ہیں بات کرتے ہیں شورکورٹ سے جہاں پر نوجوانوں کا حکومت سے گراؤنڈ کی فرامی کا مطالبہ جو ہے وہ کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو آجی بلکل میں اس وقت موجود ہوں شورکورٹ بائی پاس پر اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے جو نوجوانوں کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ میں حال تحصیل کے سطح پر سپورس گراؤنڈ دوں گا جو کہ شورکورٹ میں سپورس گراؤنڈ نہ ہونی کے وجہ سے جو وہ یہ بچے ہیں یہ کبھی تو روڈ پہ کھیلتے ہیں اور روڈ کے ساتھ کچرے بھی پڑے ہوتا ہے ٹریفک کے بھی روانگی ہوتی ہے ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اس وقت ایک بچے میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتا ہے جی اسلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ ہم یہ شورکورٹ سیٹھی کے رہنے والے ہیں ہمیں کسی قسم کا گراؤنڈ نہ مہیا کیا گیا ہم کھیلتے ہیں تو کنکر وغیرہ اور یہ دوسرے چیزوں کے وجہ سے ہمیں بہت نقصان پہنچتا ہے اور گرتے ہیں انتظام کریں گے لیکن انہوں نے کوئی بھی اس قسم کا انتظام نہیں کیا ہماری ان سے التجاہ کہ وہ ہمیں گراؤنڈ دیں اور ہمیں سپورٹس کے لئے بہترین سہولیات میسر کریں بہت شکریہ جی بلکل جیسے کہ آپ نے یہ بچے کی بات سنی ایک اور بچہ میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سوالے سے وہ کیا کہیں گے جی اسلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت گندگی کے دیر ہیں ہمارے عمران خان صاحب سے التجاہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پھیک ہے رجب علی بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے شورکوٹ سے ناظرین کمالیا سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر کروڑا روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والا سپورٹس کمپلیکس کرپشن کی نظر ہو چکا ہے پچیس اکر پر مشتمل عبید اسلام سے عبید اسلام کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو آپ جی بالکل شہر کمالیا میں بنایا گیا سپورٹس کمپلیکس کرپشن کی داستان ہے کرپشن کی یہ داستان بیان کرتا ہے سپورٹس کمپلیکس جو ہے اس پر کروڑا روپے کی جو لاغت حکومت کے کاغذات میں جو ہے لگائی جا چکی ہے لیکن کروڑا روپے سے بنایا گیا یہ صرف ایک کمرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ صرف ایک کمرہ اور اس کی چار دواری جو ہے کروڑا روپے کی لاکت سے تیار کی گئی ہے آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کیم علی قاوید اسلام ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کمالیا سے ناظرین ایک بار پھر سے آپ کے لئے چلیں گے شہر لاہور جہاں وزیالہ پنجاب میڈیا سے گفت ہو کر لیول کی انشاءاللہ کانفرنس کرائی جائے گا جسے باہر سے بیرون دنیا سے انٹرنیشنل لیول کے سکالرز آ سکیں اور آپ لوگ ان سے مستفید ہو سکیں خصوصی ڈاکومنٹری بنائی جائے گی سیرت طیبہ پر اور انگلیش اور فرنچ سب ٹائٹلز کے ساتھ بنائی جائے گی اور اس مقابلے میں جو بہترین ڈاکومنٹری ان کی گفت گو سنی ہے ناظرین یہ کچھ صورتحال تھی لاہور سے جو کہ آپ کے سامدر اکلے تھے وزیالہ پنجاب جو کہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو کہ ہر سال منعقد کی جائے گی ملک بھر سے جو علماء اکرام ناتخواہ ہیں انہیں مدعو کیا جائے گا تاکہ بہترین طور پر عید عدل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یشن ہے وہ منایا جا سکے سیالکورٹ سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر موڈل سبزی منڈی میں پارکنگ سٹینڈ کا افتح کر دیا گیا ہے یہ سالکورٹی کچھ صورتحال ہے ہمارے ساتھ وہاں سے ہے چودری عدل گوندل ان سے ہم بات کرتے ہیں عدل گوندل آپ کے پاس اس بارے میں کیا معلومات ہیں موجود ہوں سیالکورٹ موڈل سبزی منڈی پر جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن مارکٹ کمیٹی بریسٹر جمشید اقبال صاحب آئین سے پوچھتے ہیں کہ ان کے چیئرمن بننے کے بعد منڈی میں جو ہے وہ کیا کیا کنسٹرکشن کے کام ہوئے ہیں اور آگے ان کا کیا پلان ہے جی جنابی علی سب سے پہلے تو میں نے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو منڈی میں گیارہ سال سے یہ بات ہوئی لیے کہ یہاں آج تک پارکنگ آٹ نہیں تھا اور آج ہم نے الحمدللہ چیئرمن مانگرہ اور اسمان ڈال صاحب اس منڈی میں پارکنگ آٹ کا افتادہ کر رہے ہیں ہمارا جو مدین مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ منڈی میار کی اطراعات کو جو مرات ہیں انہیہ کریں تاکہ جو اشیاء خرد ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ انتہائی مناسب رہیں اور وہ جو ہیں عمران حان کے ویژن کے مطابق لوگوں تک مناسب قیمت میں پہنچیں بکہ چودری عادل گوندل ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سیالکورٹ سے ناظرین سمڈیال سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر گستا خانہ خاکوں کے خلاف احتجاج جاری ہے طریق لبیک پاکستان نے فرانس میں مانے والے گستا خانہ خاکوں کے خلاف مور سمڈیال سے لے کر مین مزار سمڈیال تک ایک بڑی ریلی نکالی ہے وہاں سے حوالے ساتھ ہے مقصود شاہ ان سے ہم بات کرتے ہیں مقصود شاہ کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بالکل اس وقت ہم سمڈیال پریس کلاب میں موجود ہیں جہاں پہ طریق لبائی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کہی گئی فرانس کے اندر اس کے خلاف انہوں نے سمڈیال میں بہت بڑی ریلی نکالی اس ریلی کا کیا مقصد تھا اس وقت ہمارے ساتھ امیرِ الکا محمد جواسہ موجود ہیں ان سے جانتی ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی حوالے سے اسلام علیکم جی سب سے پہلے جو ہمارا مقصد ہے جو ہمارا منشور ہے تحریک لبیک پاکستان کا وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے تحفظ حتم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ پاکستان کو جو آئین ہے اس کا دفاع کرنا ہے سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ فرانس نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گسا ہی کی ہے ہمارے وقت حکمران کو چاہیے کہ فیل فور ان کی امبیسی کو بند کیا جائے فوری ملک بدر کیا جائے اور الالان الالانیاں ان سے جہاد کیا جائے کیونکہ انہوں نے کائنات کے اس دو جہانوں کا جو سردار ہیں ان کی شان میں گسا ہی کی ہے اس سے بڑاک نہ تو کوئی دہشت گرد ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا پسند ہوتا ہے اور ہمیں افسوس ہوتا ہے اپنے وزیر اعظم پہ جو نام نہاد وزیر اعظم ہے جس نے بس اتنا ہی کہا ہے کہ آپ کیوں انتہا پسندوں کو موقع دے رہے ہیں دیکھو یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلام ہیں ان کے چمکتے چہرے ہیں یہ آپ کو کہاں سے دہشت گرتے لگنے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے آئے ہیں ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے ہمارے ماں باپ ہماری اولاد اور ہماری جانے ٹھیک ہے مقصود الہی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین آکے بڑھتے ہیں بھیاڑی سے ہم بات کرتے ہیں وہاں پر بھی گستا خانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا خی کرتے ہیں گستا خانہ خاک کے شائع کرنے پر فرانس کے خلاف احتجاج جاری ہے شیخ خدان ہمارے ساتھ ہم سے ہم بات کرتے ہیں شیخ خدان کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی میسٹر موجود ہوں ینگ ڈکٹر کے ساتھ جہاں پر فرانس میں خاکے پیش کی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصاخر رسول کیے اس کے حوالے سے رہا پہ احتجاج ہے ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں میسٹر ڈپٹر کمیشنم بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے آپ آج کے حوالے سے کیا کہیں گے جی جس طرح آپ کو پتا کہ ربیول اول کا مہینہ چال رہا ہے تو اس حوالے سے ہم سب کی ریزولف جو ہے وہ بہت سٹرنٹھنڈ ہے اور ہمارا جذبہ جو ہے ایمانی ہے وہ سرشار ہے اور اس ربیول کے مہینے میں جس طرح غیر مسلم مناصر نے جس طرح فرنچ میں ماں کیری کیچر جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہیں تو وہ بالکل اس بات کی منافع ہیں کہ جو ہمارا جذبہ ہے اس کو کم کر سکیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ حوصلہ امت اور جذبہ جو سرشار ہے ہمارے محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو وہ قائم و دائم رہے گا اور ہم اپنی آواز اٹھائیں گے اور اپنی آواز ہماری اٹھے گی اور سفارتی سطح پہ اور ہر اس سطح پہ ہم لوگ اپنی آواز بلند کر کے انشاءاللہ نشان عبرت بنانے کے لئے ہر ممکنہ اقدام کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان کی ہستی کو کسی بھی صورت میں کوئی بھی آج نہ آنے دے یا کسی بھی حوالے سے کوئی آواز اٹھائے تو اس کی آواز جو سلب کی جائے میرسر ینگ ڈاکٹر کے پریزرینڈ ڈاکٹر محسن محمدال موجود ہے ان سے جانتے ہیں یہ کا کہتے ہیں جی اسلام علیکم جی ہم لوگ آج جو اکٹھی ہوئے یہاں پہ جو فرانس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو نعوذب اللہ انہوں نے کیری کیچز بنائی ہیں اس کے خلاف ہم لوگ ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہے ہیں تاکہ ہماری گورنمنٹ جو ہے ان کو بھی اور پوری دنیا میں یہ جائے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اکسٹریمیسٹ نہیں ہیں نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے نہ اسلام میں ایسے ہے وہ لوگ اکسٹریمیسٹ ہیں شیخ اندان ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ویہاری سے ناظرین فروزوالہ سے ہم بات کرتے ہیں وہاں پر صورتحال کیا ہے وہاں پر بھی گستاخ خانہ خانقوں کے خلاف احتجاج چاری ہے اور ایک ریلی نکالی گئی ہے اس لیے سے ہمارے ساتھ مقصود شاہ ان سے ہم بات کریں گے مقصود شاہ کیا بتائیں گے اس حوالے سے جبکل گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ آج دیر کروڑ امت مسلمہ جو ہے وہ آج سراب پاہ احتجاج ہے فرانس کے صدر کی طرف سے جو نبی پاک سرکار کے جو کھا کے شائع کیے گئے آج امت مسلمہ پسرکوں پر ہے سراب پاہ احتجاج ہے آج علماء کرام بھی موجود ہے اور بیگم کوٹ چوکی عوام بھی موجود ہے ہم علماء کرام سے بات کریں گے فرانس کے صدر کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ تمام حضرات کو یہ چیز معلوم ہے کہ اس خبیص انسان نے ہمارے پیارے آقا جو ہمارے جان بھی ہیں ہمارا ایمان بھی ہیں ان کی ذات پر اس نے حملہ کیا اور ان کی بے عدوی اور غستاخی کیا ہے تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے اپنا ایمان بچانے کے لیے باہر نکلے ہیں تاکہ اس کے خلاف احتجاج کر سکیں کہ جس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کیا ہے اور ہم اپنی گورمنٹ سے بھی یہ التجا کرتے ہیں کہ گورمنٹ سخت سے سخت اپنا رد عمل پیش کرے تاکہ ہمارے دلوں کو کوئی گورمنٹ کی طرف سے بھی تھنڈک پہنچے کہ ہماری گورمنٹ بھی عاشق رسول ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کرنے والوں کو مو توڑ جواب دے رہی ہے کیونکہ یاد رکھیں آج یہ پروگرام کر کے حاجی محمد شہباز صاحب انہوں نے محبت رسول کا ثبوت دیا ہے اور ان سارے ساتھیوں کو جمع کیا ہے کیونکہ یہ حیث صاحب بھی جانتے ہیں اور آپ دوست بھی جانتے ہیں کہ سب کی عزتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے ہیں میری عزت ہے مفتوچہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آقا کر رہے تھے ناظرین سرگودہ میں بھی یہ احتجاج جاری ہے گستاخ خانہ خاکوں کے خلاف ہمارے ساتھ ہیں وہاں سے مہتسم ارجمن ان سے ہم بات کرتے ہیں مہتسم کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو بلکل پوری دنیا کی طرح پاکستان کی اندر بھی ناموسی رسالت اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے خلاف ریلیاں جو ہم نکالے گئیں ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جو بات ہے اس کے خلاف کوئی بھی مسلم جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک جوش فلولہ اس کے غصہ جو ہے وہ پند پڑا ہے تو اس حالے سے جتنی بھی تنظیمیں ہیں پاکستان کے اندر بیرون ممالک کے اندر تمام جگہ پہ جو ہے اتجاج کیا جا رہا ہے ہمیں سکھ موجود ہے ایسے اتجاج کے اندر جو کہ ناموس رسالت کے حق پہ ہے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو خاکوں کے خلاف ہے اس کے خلاف آواز جو اٹھائی جارہی ہے ہمیں سکھ موجود ہیں چیرمین صاحب ہیں یہاں پہ نیجی تنظیم ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم کیا کہنا چاہیں گے اتجاج آپ کر رہے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے جو بنائے گئے ہیں جس بلک نے بنائے ہیں اس کے خلاف اتجاج کیا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے ہم کہنا یہ چاہیں گے کہ بھی فرانسیسی صدر نے جو بکواس کی ہے ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ بھی وہ ان کا اپنا سفیر وہاں سے بلائیں اور یہاں پہ ان کا جو سفیر ہے اس کو ملک بدر کیا جائے اور اپنی عوام سے یہ میں مطالبہ کروں گا کہ بھی وہ فل فور فرانسیسی جو مسنوات ہیں ان کا بائی کارڈ کرے اور عمران خان سے خصوصی میری گزارش ہوگی کہ بھی خدارہ بس کرو یہ مضمتی قرار دا دیں چھوڑو اور کل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا ہوزے کوسر کا پانی نہیں پینا پھر وہاں پہ کیا ہم جواب دیں گے کہ بھی ہم مضمتیں کرتے رہے ہیں وہ ایٹم بم بنایا کس لیے ہے ایٹم بم یا اس کے اوپر مار دو یا ہمارے اوپر مار دو ہمیں یہ منظور نہیں ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ بھی کوئی ہم سر مضمت ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سر گودہ سے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پھول لگر سے وہاں پر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے گستا خانہ خاکوں کے خلاف وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں حسن نظامی حسن نظامی آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں تحریک سراح امد بھول لگر کی جانب سے اور ٹی ایل پی کی جانب سے احتجاجی ریلی میں جہاں پر فرانس کے خلاف احتجاجی مزارہ ہو رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فرانسی مسنوات کیا بائیکارڈ کیا جائے فرانسی سے صدر نے خاکوں کے شائع کرنے کا حکم جاری کیا ہے جس سے تمہارے مسلمانوں کا دل اس وقت مجروح ہیں میرے ساتھ چاند اشاری اس وقت موجود ہیں آئیے اس حوالے سے ان کے تاثرات کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی شکریہ میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے جو فرانس نے دو عرب مسلمانوں کا جو دل دکھایا ہے اس طرح کے خاکے اور اس طرح کے غلط اقدام سے پوری دنیا کا عمل خراب ہو سکتا ہے میں پاکستان کی حکومت سے اور پوری مسلم امہ سے یہ گزارش کرتا ہوں وہ متحد ہو کر اس کے خلاف ایکشن لیں اور پوری دنیا سے فرانس کا بائیکارڈ کروائیں میں اپنے پاکستانی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ حکومت پاکستان فرانس کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات ختم کیے جائے تجارتی تعلقات ختم کیے جائے تاکہ مسلمانوں کی جو دلہ ازاری ہوئی ہے وہ اس کا ازالہ ہو سکے اور اپنے تمام حکمرانوں سے سلامی ممالک سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ متحد ہو کر عالم سلام کے لئے کوشش کرے حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم کے نموز کے لئے وہ کام کرے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیرت ہوں جی رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے اسلام میں کیسا مذہب ہے حسن نظامی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین گڑ مہاراجہ سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر گستا خانہ خاکوں کے خلاف احتجاج جاری ہے اور وہاں سے ہمارے ساتھ ہے محمد سلیم سلیم کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بالکل میں موجود ہوں احمد پورسیال گڑ موڈ پر فرانس میں حضور پاک کی شان میں گستاکی گئی گئی وہاں پر ان کے خاکے بنائیں گے اس کے خلاف یہاں پر گڑ موڈ پر آج ریلی نکالی گئی یہاں پر سراپا احتجاج میرے ساتھ لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ جی بالکل ہم نے آج گار موڈ سیزن مومن کے زیرے تمام ناموسے رسالت ایک احتجاجی دیلی کا انعقا دیا جیسے اندر ہم نے یہ حکومت وقت اور خاص کر فرانس حکومت کو یہ باور کروایا ہے کہ ہم اپنی فقط جان و مال نہیں ہم گربان کر سکتے بلکہ ہم اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم حکومت وقت سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراں فرانس کے ساتھ سفارتی اور تجلیقات ہیں تجارتی تعلقات ختم کیے جائیں اور ان کے امبیسڈر کو یہاں سے بلکل کک کیے جائیں تاکہ جو ہمارے بزباد مجروع ہو جائیں ان کا کچھ نہ کچھ ازالہ ہو سکے اور حکومت وقت سے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومتی لیول کے اوپر ان کی تمام اشیاء کا بائی فیار کیا جائیں تاکہ ہم معاشی لیاز سے فرانس کے اوپر کاری ضرب لگا سکے جی بالکل گاڑ موڑ چوک میں لیلی نکالے گئی اور فرانس کے بوت کو بھی جلایا گیا اور ان کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ فرانس سلیم ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین بہاول لگر سے ہم بات کرتے ہیں وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے فرانس میں شائع ہونے والے گستا خانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے غزنفر علی وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں غزنفر علی کیا بتائیں گے اس حوالے سے ملک بر کی طرح بہاول لگر میں بھی فرانس میں آکا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غزنفر علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غزنفر خانہ خاکے شائع کیا گیا ان کے خلاف یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے مثلا کچھ لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں اور وہ حکومت وقت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم میرے نام اجازہ اور میں تمام فارما یونین جو ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں فارما یونین میڈیکل ریپس کے اسوسییشن ہے بہاول لگر میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے ہم تمام لوگ بڑے لیگر لوگ ہیں ہم اس میں جو ہے شرکت کی ہے تمام مسلمانوں نے پور احتجاج کر رہے ہیں تو میرا تمام یونین کی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے گورنمنٹ کو ایک پیغام ہے کہ اگر وہ لوگ اس طرح کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتے تو ہم ایک پروڈکٹ جو ہے ان کا بائی کارڈ نہیں کر سکتے پاکستان میں تمام چیزیں جو بھی ان کی پروڈکٹس ہیں جیسے گارنیر کے پروڈکٹس ہیں ٹوٹر کا پمپ ہے تو پی اے سو کے پمپ سے پیٹرول دلوال ہیں گارنیر کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائی کارڈ کر کے ان کے جگہ جو اور پاکستانی مسلمانوں آتے ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اپنا بسکٹس وغیرہ ہم کھاتے ہیں لوگ کی پروڈکٹس ہیں جو مشہور مشہور ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے کم از کم ہم ان کا تو بائی کارڈ کر سکتے ہیں پاکستان میں جو اس کا فرانس کا سفیر ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے بہاول نگر سے نادل گوٹ کی سے ہم بات کریں تو ہاں پر علماء کا حکومت سے گستاخانہ کا حکومت پر سخت رد عمل دینے کا مطالبہ کرتے نظر آ رہی ہے علماء حوالے سات وحا سے موجود ہیں جعفر حسین ان سے ہم بات کریں گے جعفر حسین کیا بتائیں گے اس حوالے سے فرانسی حکومت کی جانب سے رسول پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ کھا کے چھاپ کر مسلم امہ میں ایک کشیدگی پھیل گئی ہے جس کے بعد دنیا بھر میں اس وقت مظہرے ہو رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ معروف عالم دین مذہبی اسکالر اور شیعہ رہنماء علامہ شہنشاہ حسین نکوی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں سر آپ ہمیں بتائے گا کہ گستاخانہ کھا کے چھاپے گا ہے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے مجموعی طور پر جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں بہت سارے اسباب ہیں میں تو ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ تقریباً چھپن ستاون اسلامی ممالک ہیں اور اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو اپنی غیرت کا اپنی حمیت کا اپنے احساس کا اپنے جرعت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اسلامی سربراہی کانفرنس اگر نہیں ہے بلائی جا سکتی ہے اور اس کو بلانے میں کوئی مسلمان ممالک دلچسپی نہیں رکھتے ہیں تو میں پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب سے اور اپوزیشن کی جماعتوں سے کہوں گا کہ وہ مشترکہ طور پر اس مسئلے کو لیں اور چھپن ستاون اسلامی ممالک نہیں آسکتے بیس آ جائیں گے بچیس آ جائیں گے تو ایک عالمی سطح کا ایک اجلاس بلائے جائے اور اس میں بنیادی اور اساسی فیصلے اور ایسے فیصلے لینے ہوں گے کہ جو آئندہ اس طرح کی حرکتوں کو روک سکیں افسوس ہے اور تاجب ہے کہ ایک ملک کا پڑھے لکھا ملک ترقی آفتہ ملک اس کا اگر ایک سربراہ یہ کہتا ہے اور اس کو آن کرتا ہے اور اس توہین آمیز خاکوں کو اور توہین سے متعلق نبی مکرم کی جو توہین ہوئی ہے اس سے متعلق وہ کہتا ہے کہ جی اس کو ہم نے کیا ہے ہم کریں گے تو یہ پاکستان کو شاید بنیادی طور پر پہلے تو یہاں کے جو ان کا سفیر ہیں اسے حاضر کیا جانا چاہیے تھا اسے بلانا چاہیے تھا ٹھیک ہے جعفر حسین ہمارے ساتھ آپ موجود تھے گھوٹ کی سے ناظرین آکے پڑھتے ہیں شورکورٹ سے جہاں پر اسسسٹن کمیشنر آفیس میں بورڈ آف ریونیو پنجاب کے حکمات پر کھلی کچھائری کائنہ قاد کیا گیا ہے اس کھلی کچھائری سے ہمارے ساتھ ہے چودری غلام شبیر طاہر غلام شبیر طاہر کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے جی بلکل میں سے موجود ہوں اسسسٹن کمیشنر آفیس شورکورٹ میں ناظرین بورڈ آف ریونیو پنجاب کی طرف سے اسسسٹن کمیشنر شورکورٹ نے آئی کھلی کچھائری لگائیا اور اس میں یہاں پر جو سائلین ہے وہاں پر اپنی اپلیکشن لے کے آیا ان کے موقع باقامات بھی جاری کی ہے کہ ہمارے ساتھ اسسٹن کمیشنر شورکورٹ فیضان آمد ریاستہ موجود ہیں اب ان سے باق کرتے ہیں کہ ہم پہ کچھ سائلین آیا اور ان کے کیا مسئلے تھے ان کو کس طرح کس حد تک ان کو سالف کیا گیا سر کیا بتایا گیا سوال سے آپ اللہ الرحمن الرحیم یہ کھلی کے چیاری جو لگائی گئی ہے وہ ریونیو کے معاملات سے مطلق ہے بورڈ آف ریونیو اور حکومت پنجاب کی اس میں ڈیریکشن کے اوپر ہم مہینے کے جو ہر پہلا ورکنگ ڈے ہے وہاں پہ ارازی سینٹر جو سرویس سینٹر وغیرہ ہے وہ بھی ہمارے پاس ہیں تو یہیں پہ ایک ویک ریڈ ریسل ہوتی ہے ہم سب سے ریپورٹس وغیرہ فوری طور پر طلب کر لیتے ہیں اور ویدین اڈیئر ٹو جو ہے وہ پرابلم ہم ریزولف کرنے کوشش کرتے ہیں سر کچھ پرابلم ایسے ہیں جن کے جان کے کوئی بورڈ بنانا پڑتا ہے یا آگے اپنے فرور کرنے پڑتے ہیں ایڈی سی کبابین بڑھتے ہیں ان کے لئے کیا کامات دیکھیں اس کے لئے بھی تو یہی چیز ہے کہ جو سائل جو ہے پہلے ایک جگہ سے ریپورٹ کے لیے جائے گا یا دوسری جہا پہ جائے گا ایک ہی پلیٹ فارم پہ ساری چیزیں تحصیل بیک ہے چودری غلام شبیر طاہر ہمارے ساتھ آپ موجود ناظرین آگے بڑھتے ہیں حاصل پور سے بات کرتے ہیں جہاں پر کرونا وائرس کی دوسری لہر سے شہری تیزی سے متاثر ہونے لگے ہیں وہاں پر صورتحال کیا ہے یہ ہم جانے کے نئیم سے نئیم کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ اس کی جو سیکنڈ ویو ہے باقی شہروں کی طرح حاصل پور میں بھی پہنچ چکی ہے جس کی ویسے شہری جو ہیں تیزی سے اس وائرس میں مبتلا ہو رہے ہیں جو تازہ ڈیٹا ہمیں دیا گیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ابھی تک تقریباً بارہ جو افراد ہیں ان کو کورنٹائن کیا گیا ہے اور ڈیلی بیسس پر تقریباً رینڈم لی پچاس کے قریب وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہیلتھ کی طرف سے ایڈوائزری بھی جاری کی گئے جس میں شہریوں کو ایس اوپیز پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے اگر ہم بات کریں ایڈوکیشن کی طرف سے تو انہوں نے ابھی تک تقریباً جو تین سکول ہیں کیا جا چکا ہے اگر ہم بات کریں گورنمنٹ پنجاب نے ایس اوپیز جاری کیے تھے شاپس کو بند کرنے کی ٹائمنگ بھی دی تھی لیکن اگر ہم بات کریں حاصل پور کی تو یہاں پر ایس اوپیز کی شرعہ عام دھجیاں اڑائی جاری ہیں چیک انڈ بیلنس نہ ہونے کے ویسے جو شہری ہیں تیزی سے کرونا وائرس میں مطلع ہو رہے ہیں اس سلسلے میں ابھی مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو سیکنڈ ویو ہے جس پر تشویش کا ظاہر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے حاصل پور سے ناظرین بھاورپور سے ہم بات کر پیائے جہاں پر کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد روز بر روز اضافہ ہو رہا ہے وہاں پر وہاں کے صورتحال کیا ہے یہ ہم جانیں گے زاہد نواز سے زاہد نواز کیا بتائیں گے اس حوالے سے اس میں کمی ضرور آئی تھی کم ضرور ہوا تھا لیکن ختم نہیں ہوا یوں نہیں چونکہ تھوڑا موسم چینجھ ہوا ہے اس میں بھڑی سردی کی لہر بڑی ہے تو ہمارے آپ کے دیکھا ہوئے کہ عوام میں الیرگیٹک پرابلم ہوئے تھا خانسی، نزلہ، زکام یہ مطلب ایک پرانہ چلتا رہا ہے جو ہاں پیشنٹ کو زیادہ تر نورپ ہوتا ہے اب جب یہ شروع ہوا ہے تو اس کو سپرنٹ کرنے میں نہ ہاتھ لگانا یا چھینگ یا خانسی سے سپرنٹ ہوگا ٹھیک ہے زاہد نواز ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظر خانے والد سے ہم بات کرتے ہیں جب سموگ اور فضائی علودگی کے خاتمے کے لیے ذلعی انتظامیاں متحرک ہیں اس حوالے سے لیک پر بڑائج کی ریپورٹ ہے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں موسم کی تبدیلے کے ساتھ یہ فضائی علودگی موجود نمی اور علودگی مل کر سموگ بناتے ہیں اور اس میں بڑا عصہ فضائی علودگی میں اضافہ اور سموگ کا سبب بنتا ہے ڈپٹی کمیشنر آغازہی ربا شیرازی کی ادائیت پر مہکمہ ذرات کے افسران فیلڈ میں جا کر کسانوں کی رہنبائی کر رہے ہیں دہان کے مدوں اور فضائی علودگی کو آگ لگانے والے کسانوں کے خلاف ذلعی انتظامیاں نے ڈنڈا اٹھا لیا ایسسٹنٹ ڈریکٹر ذرات ڈریکٹر منظور گل کا کہنا تھا کہ فصلوں کی باقیات کو اگر آگ لگائی جائے تو اس سے فضائی علودگی میں اضافہ ہوتا ہے اور جس سے سموگ میں اضافہ ہوتا ہے اور سموگ جو ہے اس کے لیے مہکمہ ذرات نے گاؤں گاؤں کاشتکاروں کو یہ پیغام نام دے رہے ہیں اور آج بھی میرا یہی پیغام ہے کہ سموگ جو ہے انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے اس سے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں مہاولہ لودہ ہوتا ہے لہٰذا میری کاشکاروں سے گزارش ہے بہت شکریہ ناظرین نے یہ آپ کے رپورٹ دیکھئے لیگ پر وڑائج کی میرپور خاصے ناظرین ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جہاں پر سانہ تیزگام کے لوحائیکین آج بھی اپنے پیاروں کے منتظر ہیں اس حالے سے رپورٹ ہے نساشر کی رپورٹ دیکھتا ہے سانہ لیاقت پر کو گزرے ایک سال کا عرصہ بھی چکا جب کراچی سے پنڈی جانے والی تیزگام ایکس پیس کی تین بوگیوں کو آگ لگ گئی اور بارہ نمبر بوگی میں سوار ملپخاص سے تعلق رکھنے والے ستر سے زائد افراد آگ کی لپیٹ میں آگئے جن میں سے بیشتر جل کر کوئلے کی صورت اختیار کر گئے تو کچھ زخمی ہو گئے بیالیس شودہ کی ناشے ملپخاص پہنچی تو مطالقہ علاقوں میں کوہرام مچ گیا کئی روز تک شہر کی فضاء سوگوار رہی اشراق پڑ کے میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا کہ بھئی کہاں پہنچ گئے جیسے ہم آدھے تھے کہاں پہنچ گئے کہ ابباد ہماری بوگی میں آگ لگ گئے اور مجھے کوئی پتہ نے کون کہاں ہے نسار شیخ کی ہمارا وقت پرگرام بیعہ پر ختم ہو چکا آپ سے ملاقات ہو کہ انشاءاللہ کل اپنا خیال رکھے گا اللہ نکہ بان